اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو کے اندر کافی ضروری بات ہے آپ سے میں کرنے والا ہوں تو آپ جو ہے بنے رہنا جانا مد ویڈیو کو چھوڑ گئے مفتی سلمان عزریزہ عقیدت رکھنے والوں محبت رکھنے والوں سب سے پہلے تم آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اپنی لاشٹ ٹائم ویڈیو میں جو مفتی صاحب سے ریلیڈٹ کہا تھا کہ میں ان کی کوئی اپڈیٹ نہیں دوں گا اس کی ایک وجہ تھی وہ وجہ بھی آپ سب کو پتا ہے لیکن کافی ریکویسٹوں کے بعد میں آپ اس ویڈیو کی کمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ مفتی صاحب کی اپڈیٹ بتاؤ ہم الحمدللہ آپ پر یقین کرتے ہیں کسی نے مجھے فون کیا تھا بتایا تھا کہ آپ ایسا ایسا جھوٹ فیلا رہے ہو تو ہم نہ ان سے کہا بھائی آپ ایک ویڈیو میں دکھا دو کہ ہم نے جھوٹ کہا ہو مفتی صاحب کے تعلق سے ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں جب ان کی کوئی تاریخ آتی ملتی کہ فلا تاریخ ان کو ملی ہے تو اس تاریخ میں ان کو سنوائی ہوگی دعا کریں کہ اللہ ان کو زمانت دے دے آج میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خوشخبری ملنے والی ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں خوشخبری کیسے ملنے والی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میری بات دھیان سے سننا پہلے میں مفتی صاحب سے ریلیڈیڈی ساری باتیں کروں اس کے بعد میں آپ کو کلام بھی سنا ہوں انشاءاللہ آج کا کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا ہاں میرے عزیزو تو چلیے بات کرتے ہیں مفتی سلمان عزری صاحب کی اگر چینل پر پہلی بار آئے ہونا تو سبسکرائب کر کے والا آئیکن کا بٹن دبا دینا اچھے پیغام اور کلام آپ کو ملتے رہیں گے یہ خوشخبری کیسے ملنے والی ہے بتایا تھا سیلان بھائی نے کہ ایک تاریخ ملے گی یا پھر دو ملیں گی اور تیسری تاریخ میں تو زمانت مل ہی جائے گی ابھی تک وہ لڑ رہے تھے پاسا کے اوپر ان کے جو وکیل ہیں مفتی سلمان عزری صاحب کے اس کے بعد میں تیمپریری بیل کے لیے ہیں وہ لڑ رہے ہیں ایک تاریخ مل گئی تھی اب دوسری تاریخ آج 20 جون ہے اور 20 جون کو اس ویڈیو کو ہم آپ کے سامنے پہنچا رہے ہیں کچھ بھائی ہو سکتا کہ کل کو بھی دیکھیں گے پڑسوں کو بھی دیکھیں گے لیکن ابھی شام تک کیا ہونا ہے میرے عزیزو ابھی شام تک کیا ہونا ہے ہونا کیا ہے انشاءاللہ اگر آج کسی وجہ سے مفتی سلمان عزری صاحب کو زمانت نہیں ملتی ہے رہائی نہیں ملتی ہے تیمپریری بیل نہیں ملتی ہے تو جو اگلی تاریخ ان کو دی جائے گی اس میں تو انشاءاللہ پکا ملے گا کیونکہ انہوں نے یہ بتایا تھا کنوں نے گجرات کے ہمارے سیلان بھائی نے یہ بتایا تھا کہ بھائی اس میں جو ہوتا ہے ٹیمپریری بیل میں جو ہوتا ہے ایک تاریخ ملتی ہے یا دو ملتی ہیں تو تیسری تاریخ تو لاسٹ ہے تیسری میں تو زمانت ان کو مل ہی جائے گی تیسری جو اب تاریخ ان کو نہ ملے آپ یہ دعا کریں کہ آج ہی اللہ تعالیٰ ان کو زمانت دے دے جب بھی ان کی تاریخ آتی ہے اسی بات کو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آج 20 جون میں ان کی ہیرنگ ہوگی کوٹ کے اندر سنوائی ہوگی ایڈبوکیٹس مطلب وہاں پر اپنے معاملہ پیش کریں گے جس صاحب کے سامنے تو دعا یہ کریں اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے آپ دیکھیں ایک اس کا نام بھی لینا مجھے پسند نہیں ہے اس گستاخ نے مولا علی کی شان میں گستاخی کی اور اس کو آٹھ دس دن پولیس کی کسٹڈی میں رکھا گیا اور اس کو پھر چھوڑ دیا گیا اور مفتی سلمان عزاری نے جس میں کسی کا نام بھی نہیں لیا کسی کا کوئی نام نہیں لیا ان کو اس چھوٹی سی وجہ سے کس قدر مطلب شرارت دکھائی ان لوگوں نے تقریباً مہینوں ہو گئے میرے عزیزو اور مفتی صاحب کو ابھی بھی وہاں بیل نہیں مل رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ظلم زیادہ دن نہیں ٹکتا ہے انشاءاللہ وہ شیر بہت جلدی باہر آئے گا اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی ایک اچھا پیغام عبام کو وہ دے گا انشاءاللہ تو دعا کریں آج 20 جون ہے آج ہیرنگ ہوگی سنوائی ہوگی جو بھی اپ ڈیٹ نکل کے آئے گی شام تک بتاؤں گا نہیں تو پھر کل صبح دس بجے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی تو آپ بنے رہنا جڑے رہنا جیسے بھی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو ترند بتا دوں گا ہو سکتا کہ ایک دو گھنٹے بعد یک اپ ڈیٹ آ جائے تو ہم آپ کو بتا دیں بارہ سالے بارہ یہ دو بجے کی ٹائم یہ زہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ زمانت ان کو ملے گی انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بس دعا کرتے رہے باقی آگے کا کسی نے کچھ نہیں دیکھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ابھی آگے کیا ہونا میرے عزیز دل کی گہرائی صاحب کا شکریہ کہ میری بات کو آپ مکمل سن کے جاتے ہیں اب ایک چھوٹی سی بات آپ کو میں یہاں ورور بتانا چاہتا ہوں تو بنے رہنا روکے رہنا ابھی ویڈیو چھوڑ کے مات جانا آج کا کلام اگر نہ سنا تو کچھ نہ سنا گرا رہے ہیں زمانے والے اٹھا رہے ہیں مدینے والے حقیقت میں سنتے ہی کہو کہ سلمان بھائی دل کی کلیاں کھل گئی واقعی ایمان تازہ ہو گیا لیکن بات یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں ابھی بھی کچھ بھائی جو ہے نا یہ سوچیں گے مفتی صاحب کی اپ ڈیٹ نہیں بتاؤں گا منع کر دیتا تو کیوں بتا رہا ہوں مفتی صاحب کی اپ ڈیٹ اور اپنا نہیں بتائی تو کچھ نہ کہا بھائی اس کی گلتی جس آدمی آپ کا دل دکھایا ہے کچھ بھائیوں نے بہنوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جس آدمی کی وجہ صاحب منع کر رہے ہیں اپ ڈیٹ دینے کے لئے اس آدمی کی گلتی ہم کو ماف کر دیں آپ مافی کیوں مانگتے ہیں میرے عزیزوں اللہ شاد و عباد رکھے اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمناوں کو پورا کرے چلی آپ کی ہزارہ ریکویسٹ کے بعد الحمدللہ میں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ مفتی صاحب کی جب بھی اپ ڈیٹ آئے گی تب ہی میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں جیسے کہ آج 20 جون میں ان کی ہیرنگ ہے سنوائی ہے تو بس دعا کرتے رہے ہیں شام تک اللہ تعالی کوئی ایسی خبر دے دے مولا کہ جس سے ہر مسلمان کا دل جھوم جائے خوشی کے مارے چلیے اللہ جانتے ہیں کہ بہتر آگے کیا ہونا ہے آپ کلام سن لیجیے اب آپ کی عزت کریں کبھی کسی کا دل نہ دوائیں اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں میری بات ہے بڑی لمبی ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں کچھ بھائی کچھ بہنیں بھی کہتے ہیں لیکن بات ہے جو کرتا ہوں وہ کام کی کرتا ہوں کبھی کچھ ورڈ دوارہ نکل جاتے ہیں موسیٰ تو اس کو در گزر کر دیا کریں نہیں میری عزیزو چلیے کلام سن لیجی جیسی اپ ڈیٹ آئے گی ایک دو ہنٹے بعد یا شام تک بتا دوں گا انشاءاللہ ورنہ کل صبح تو بتا نہیں ہے دعا کرتے رہیں اس شعر ہندوستان کے لیے کہ اللہ ان کو آج ہی زمانت دے دے اور وہ اپنے گھر پہنچائیں آئیے میری عزیز کلام شروع کرتے ہیں ہمارے اتنے خطاتوں پر پر بھی نیبارہ رہے ہیں مدینے بارے ہمارے اتنے ہمارے اتنے خطاتوں پر پر بھی نیبارہ رہے ہیں مدینے بارے ہمارے مدینے بارے گیرہ رہے ہیں گیرہ رہے ہیں زمانے بارے گیرہ رہے ہیں زمانے بارے اٹھا رہے ہیں مدینے بارے گیرہ رہے ہیں زمانے بارے اُٹھا رہا ہے مدینے والے ہماری اتنے میری حقیقت میری نکہالی بس اسے دنے میں میری زندگاری بس اسے دنے میں میری زندگاری خدا نے پیدا کیا ہے مجھ کو خدا نے پیدا کیا ہے مجھ کو کھلا رہا ہے مدینے والے ہماری اتنے خدا نے پیدا کیا ہے مدینے والے ہماری اتنے خدا نے پیدا کیا ہے مدینے والے ہماری اتنے خدا نے پیدا کیا ہے مدینے والے ہماری اتنے اور جو جو ان کے ہیں جو 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 کے ہیں ان کو اپنی جانے بھی بولا رہی ہے خدا کی رحمت بولا رہی ہے خدا کی رحمت بولا رہی ہے خدا کی رحمت مدین ہے خدا کی رحمت بولا رہی ہے جو نے ان کو اپنی چاہنے میں بولانا رہے خدا کی رہے میں بولانا رہے جو نے ان کو اپنی چاہنے میں گناہ گاروں 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 کو اپنی چاہنے میں گناہ گ آمین جانبے بلا رہے ہیں مدینے ورہے اکھامانی اتنی دی کہیں مچھلے دیار رسول اللہ کوئی ہے کوئی ہے قرآن کوئی ہے قلال اسی میں کو دنیا بس ایسی ہوئی ہے اسی میں دنیا پسی ہوئی تھی یہ فرق دنیا کی زیرہیت سے یہ فرق دنیا کی زیرہیت سے مٹا نہ رہے ہیں مدینے ورہے یہ فرق دنیا کسی زیرہیت سے مٹا رہے ہیں مدینے والے ہماری اتنے کسی زیرہیت سے مٹا رہے ہیں زمانے والے ہماری اٹھا رہے ہیں مدینے والے مدینے والے ہماری اٹھا رہے ہیں تو وہ پھول کر رہے ہیں مدینے والے ہماری اٹھا رہے ہیں مدینے والے ہماری اٹھا رہے ہیں مدینے والے ہماری اٹھا رہے ہیں تو میرے حسینوں جیسے بھی کلام لگاؤ بس دعاوں سے نواز ہے اللہ آپ نے بارگاہ میں قبول کر لے آج میرے سر میں بہت دیرا دعایں پڑھتے پڑھتے اور ابھی بھی ہو رہا ہے بس دعا کریں میرے لئے ہیں اللہ شفاہ دے دے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اللہ آپ سمیں بھی جو بیمار اللہ سب کو شفاہ کاملہ آجلت فرمائے اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے اللہ میرے والدین کو بھی لمبی عمرتہ فرمائے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے مولا تو ان کو بے حساب ان کی مغفرت فرمائے اور جن کے حیات مولا تو ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح کے میں ان کے والدین کو لمبی عمرتہ فرمائے جزاک اللہ بہت بہت شکر ہے آخر تک مجھے سنتے ہیں آپ مفتی صاحب کے لئے دل کی گہرائے سے دعا کریں کہ آج ہی ان کو زمانت مل جائے کوٹ کے اندر معاملہ چل رہے ہوں گے جیسی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آج ترنت آپ کو بتاؤں گا شام تک نہیں بتا پایا تو کل صبح دس وجہ انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا جزاک اللہ اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم